تو جو داس آپ کو بتانے جا رہا تھا کہ آپ کتنے پنکرمی پرانی ہیں اور کتنے پورو ظلم کے سب سنسکاروں سے یکتھ ہیں جو آپ ست لوک آسرم بروالا جلاحسار حریانہ میں پہنچے اس کے لیے سب بھومکہ بتا رہا ہوں آپ کو اتنا پرمان دے کر کہ آپ کی بودھی سیٹ ہوئے گی کہ سچمچ ہمارا کوئی سو بھاگی ہی ادھے ہوا ہے سو بھکرم ہی ہمارے ساتھ ہے جو ایسے پویتر ستھل پر لائے ہیں اب گیتہ جہرمبر چیار کے سلوک نمبر بتیس میں تسپسٹ کر دیا کہ اس چیدانند گھنبرم نے اپنے مکمل سے جو گیان دیا وہ اتھارت گیان ہے اس کو تتوے گیان کہتے ہیں چوتھے جہرم کے چونتیس میں سلوک میں کہا کہ اس تتوے گیان کو تو تتوے درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ جو پرماتمہ آ کر گیان دیتا ہے وہ مجھے گیان نہیں کون کہتا گیتہ گیان دیتا شریف برمہ شریف سنو شریف شیف جی کے پوجے پتا جی اور اس گیان کو کسی تتوے درسی سنت سے پوچھو تو اس سے دہا ہے کہ وہ وید گیان سے بھی بھن گیان ہے اور گیتہ کے گیان سے بھی وہ بھن ہے نہیں تو گیتہ جی میں ایک دہ اور لکھ دیتا ہو کہ یہ ہے وہ تتوے گیان انیس ماہ دہ اور بنا دیتے ہیں نہیں ان کو پتا نہیں تو اس کو تتوے درسی سنت ہی بتاتے ہیں اب تتوے درسی سنت کی پہچان بتائی ہے پندر میں دھے کے پرتھ منتر میں شریف بھاکت گیتہ میں کہ جو سنت اس الٹے لٹکے ہوئے سنسا روپی ورکس کے پتوں سے لے کر مول تک ویستار سے بتاتا ہے بھن بھن بتائے گا سہ وید ویت وہ تتوے درسی سنت ہے وہ اے وید کے تاتفریہ کو جاننے والا ہے تو پرمیشفیر سویم آتے ہیں جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ سچیدہ نند گھنبرم یعنی پورن پرماتمہ اپنے مخ کمل سے ہی یہ تھارت گیان بتاتے ہیں انہوں نے ست سو ورس پہلے یہ گیان کہا تھا کہ اکثر پروش ایک پیڑ ہے جیسے آپ کو بہت بار پیڑ کا چیتر دکھا ہے سنسا روپی ورکس کا جو جمین سے باہر دکھائی دیتا ہے اس کو ورکس بولتے ہیں پیڑ بولتے ہیں تو پرماتمہ نے سویم آکری سنسا روپی ورکس کے ویسے ہم جانکاری دی تھی کیونکہ وہ سریشتی رچنہار ہیں چھت سو ورس پہلے جن کو اگینی اور ایسک ست کہا جاتا تھا جو لہا دھانک ایک صدر نام سے پکارا جاتا تھا وہ پرم پتا تھے وہ پرم اکثر برم تھے ہماری بودھی بالکوں والی ہیں بھگوان کو سمجھ نہیں پائے اور ویسے اس رول رہا ہے ہمارے دھرم گروہوں کا دنوں نے ہمارے اندر آنکھوں میں اگین تاکہ موتیا بند کر دیا تھا اس میں چھت سو ورس پہلے پرماتمہ کبیر جن کہا تھا کہ اکثر پرس ایک پیڑ ہے سر پرس واقعی ڈار سر پرس کہو جوت نرنجن کہو اور تینوں دیوہ ساکھا ہیں یہ پاتر اور سنسار ہیں وہ مول سویم ہے وہ مول بتانے کے لئے اس داس کی سیوا دی ہے کہ وہ مول کون ہے گیتہ جہ نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ اور سترہ تین پرس سر پرس اکثر پرس اور سترہ میں سلوک میں کہا کہ اترم پرس اتو انیا پرماتمہ ایتیو دھارت یہ لوگ ترم آوی سے بڑھتی آویسور ہے وہ پرم اکثر برم ہے اور وہی تینوں لوگوں پرویش کر کے سب کا دھان پوشن کرتا وہ واسطہ مویناسی بھگوان ہے تو کہنے کا تات پر یہ ہے کہ پھر تتوہ درسی سنت کی پہچان کیا ہے پرثم پہچان تو یہ ہے کہ ستگر کے لکسن کہوں مدرے بین ونود چیار وید سٹ ساس تر وہ کہے اٹھارہ بود یعنی وہ پرماتمہ کا تو کرپا پاتر ہوگا وہی ستگرو ہوتے ہیں اور وہی تتوہ درسی سنت ہوتے ہیں اور وہ سبھی ستگرنتوں کے یتھارت گیان سے یکت ہوتے ہیں تو پرماتمہ تو سارے سب کچھ جانکار ہیں سروجہ ہیں اور پھر اس اداس کو وہ گیان یکت بنا کر آپ پنی آتماؤں پر مہر کی پرمیشور نے اب جو پرسنگ چل رہا ہے تو ان رسی مہرسیوں نے وہ تتوہ درسی سنت ستگرون نہیں ملے اور انہوں نے سویم نسکش نکال لیا کہ اوم نام کا جاب سب سے اتم ہے اور یہی پرم منتر ہے انہوں نے آسی کو بروالا مان لیا اور بورڈ کے پاس بیٹھ گئے آگے نہیں پڑا کے تیس کلومیٹر اور ہے آگے وہ ہے وستو جہاں ست سنگ ہوتا ہے اب دیا کری ہے داتا نے اس داس کے اوپر کی تیس کلومیٹر آگے یہ راستہ ہے اور وہاں ایسی سویدھائیں پرابت ہیں ایسا گیان پرابت ہے تو کیا ہے وہ تو ان رسیوں کو گیان ہوا نہیں چونک جیسے رسی وہ مہاپروس پرماتمہ پانے کے لیے تڑپ اٹھے ان کو یہ گیان ہو گیا کہ ان دیوی دیوتوں کی پودا سے کوئی بننے والا نہیں ہے اور ان کو یہ گیان ہو گیا کہ پورن پرماتمہ سے ہی پورن موکس ہوگا ان کا درب آگے تھا کہ ان کو تطور ترسی سنت نہ ملنے سے انہوں نے برم کو اور اس کے اوپ نام کو سپریم گوڈ مان لیا اور سریشت پرم پرم منتر مان لیا اوپ نام کا جاب ویدوں کے اندر اوپ نام کے اطریق کوئی منتر نہیں ہے شریمت بھگت گیتا میں بھی اوپ کے اطریق کوئی منتر نہیں ہے جتنے بھی یہ پران ہیں یہ گوڈ گیون نہیں ہے یہ رسی مہرشیوں کے اپنے انبھاؤں ہیں جیسا انہوں نے پرماتمہ کو جانا جیسے انہوں نے ڈلے ڈوئے وہ انبھاؤں اس میں لکھ رکھا ہے لیکن جو وید سے نہیں مل کھاتا وہ ویرت ہے اوپ نام کے اطریقے کوئی منتر کسی بھی جاب سدگرنتوں میں نہیں ہے اور اس کے اطریقے کسی پرانوں کے اندر کوئی انہیں منتر ہیں تو وہ یدی وید سے مل نہیں کھاتے ہیں تو ہمیں وہاں نہیں کھا رکھیں وہ آن اپاسنا ہے وہ ساستر ویدی کو تیاک کر منوانہ آچرن ہوتا ہے جو گیتہ دہ نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیس اور چوبیس میں منع کیا ہے کہ جو ساستر ویدی کو تیاک کر منوانہ آچرن کرتے ہیں ان کو نہ تو کوئی سکھ ہوتا ہے نہ کوئی ان کی کوئی صدھی پرابت ہوتی ہے اور نہیں ان کی پرم گتی ہوتی ہے ارتحاتی یوزلیس اس سے تیرے لیے اردن کرتیو اور اکرتیو کی ویدیوستہ میں چوبیس میں سلوک میں کہا سوڑ میں ادھائے کے کرتیو اور اکرتیو کی ویدیوستہ میں اردن ساستر ہی پرمان ہے کسی ویکتی ویسے اس کے کہنے سے بھرمیت نہ ہونا موسیقا موسیقا موسیقی